سیاسی گرم و گرمی پر مبنی قومی اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر میں ہوگا اس پیکر حسد قیسر صدارت کریں گے وزیر خزانہ شاکر ترین فینانس بل دوہزار اکیس منظوری کے لیے پیش کریں گے میری بجٹ میں ایک سو پچاس اشیاء پر سیلس ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے تین سو تین تالیس ارب روپے سے زیادہ اضافی ریونیو حاصل ہوگا گانیاں دوائیں ریسٹورنٹ کا کھانا بیکری آئیٹمز بھی مہنگی ہو جائیں گے موبائل فونس بچوں کے دودھ مٹھائی اور مسال اجات کی طیمتیں بھی بڑھیں گی قومی اسمبلی کا خیر معمولی اجلاس طویل ترین چونسٹھ نکاتی ایجنٹا جاری سپلیمنٹری فینانس بل نیب آرڈننس میں توسی سینٹ کی سفارشات لوکل گورنمنٹ آرڈننس بھی ایجنٹے میں شامل رفاقی وزیر تبانائی حماد ازھر پرائیویٹ پاور اور انفرانسٹرکچر بورد ترمیمی بل بھی ایوان میں پیش کریں گے سٹیٹ بینک آف پاکستان ترمیمی بل سمیت دیگر اہام بل سٹیبل کیے جائیں گے مینی بجر بل پاس کرانے کے لیے وزیر آسم ودہارے کے تحادیوں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹ گئے جلاس میں فینانس بل کی منظوری اپوزیشن کے ممکنہ احتجاج اور حکومتی حکمت عاملی پر مشاورات یوریا بہران پر پیپلز پارٹی کا چوبیس جنوری کو مل بھر میں ٹریکٹر ماش کا اعلان نویت قبر کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت ایک شناختی کارٹ پر ایک بیک خات دے رہی ہے خات کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں فصلوں کو بروقت خات نہ ملی تو نقصان ہوکا شاسیہ ماری کہتے ہیں حکومت نے ذریع شعبہ تباہ کر دیا نیوی سیلنگ کلب اراسی کیس اس لمباد ہائی کوٹ نے پاک بحریہ کی نظرسانی کی درخواست اعتراض لگا کر واپس کر دی عدالت کی سنگل رکنی بینچ فیصلے کی خلاف نئی آئینی اپیل دائر کرنے کی ہدایت عدالت نے اس تفصال کیا کہ کیا اٹارنی جنرل آفس کو چھوڑ کر نیوی خود اپیل بھی کر سکتی ہے نیوی نے سنگل رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف تینوں اپیلیں واپس دے صوبہ ہزارہ تحریک کی کارکنان کا پارلمنٹ ہاؤس کے باہر مظاہرہ صوبے کے حق میں نعرے صوبے کا قیام دیلی نام مطالبہ ہے پورا کیا جائے مظاہرین کا مطالبہ نونلی گرانوارس ان اقبال نے کہا عمران خان نے ہزارہ صوبے کا وعدہ کیا تھا وعدہ پورا کریں خارت ایک بار پھر فالس پلیگ آپریشن کا ڈراما رکھا سکتا ہے آدمی برادری کی توجہ اس جانب مبزول کرانا چاہتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ آسم افتخار نے واضح کر دیا کہا بھارت میں مسلمان خواتین کی تزہیق حراسہ کرنے کی مضامت کرتے ہیں آدمی برادری سے انسانیت کے خلاف جرائم کے احتساب کا مطالبہ کرتے ہیں اور ملک بھر میں سٹی قصور گلکت پلدستان خیبر پختون خواہ میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری نظام زندگی مفلوج کوئٹا اور بلوچستان کے بیشتر حصوں میں خون جمع دینی والی سردی کراچی میں بھی سردی نے شہریوں کی دانت بجا دیئے آزاد کشمیر میں برف باری وادی علیپا گریز ویلی بھیڈی کی شہرہیں دس روز سے بان پاک فوج کے ہیلیکاپٹرز نے مریضوں کا اسپطال تک پہنچایا